جی بلکل دادر کی سبزی منٹی اس کے تھوڑی دوری پر ضرور ہے لیکن یہ جو کبودر کھانا یہ اس رستے پر پڑتا ہے جہاں سے ہوتے ہوئے آدمی شکت کوئی بھی آدمی سیدھا سبھی بنائک جا سکتا ہے تو اس جگہ پر جو ہے دھماکہ ہوا ہے ایسی خبر آئی ہے پولیس کو پولیس ویریفیکیشن کر رہی ہے کہ آخر کس طرح کا دھماکہ یہ ہو سکتا ہے اگر ہم اوپیرا ہاؤس کی بات کریں آریز اوپیرا ہاؤس بھی کافی بھیڑ بھار والا علاقہ ہے وہاں پر دکشری ممبی کا یہ علاقہ ایک بہت ہی اپر میڈل کلاس سبب اسے مانا جاتا ہے وہاں پر دکانے بھی ہیں لوگ بھی وہاں پر رہتے ہیں اوپیرا ہاؤس میں کافی بڑا علاقہ ہے یہ بھی کہاں دھماکہ ہوا ہے اس کے بارے میں کوئی جانکاری مل پائیے کیا دیکھیں اوپیرا ہاؤس میں ایک جاکٹ لوکیشن ابھی تک کینیڈی بریٹس کے آت پاس کی باتائی جا رہی ہے اور دوسرا کینیڈی بریٹس کے آت پاس جو ہے وہ ڈائیمنڈ مارکٹ ہے پنچھ راتنا جو ڈائیمنڈ مارکٹ ہے وہاں پر جو ہے وہاں پر سے دھماکے کی خبر آئی ہے پولیس نے جو ہے اور ڈائیمنڈ مارکٹ کافی بریٹس بار والا علاقہ ہے کیونکہ وہاں پر چھوٹے سے لیکے بڑا ڈائیمنڈ مرچن جو ہے وہ وہاں پر رہتا ہے آری مرات کی جگہ میں آپ پر روک رہا ہوں لیکن یہ علاقہ کیا چرنی روڈ سیشن کے پاس پڑتا ہے جی بلکل یہ علاقہ چرنی روڈ سیشن تے ایکڈم بیدل چل کے جانے کی دوری پر ہے جتنے بھی ڈائیمنڈ مرچن سے وہ چل کر کے ترنی روڈ سیشن کے پاس جاتے ہیں ترنی روڈ سیشن ایس میں یہ علاقہ پڑتا ہے اور یہاں پر بڑے پہمانے پر ڈائیمنڈ مرچن آتے ہیں کافی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے شام کے سامنے پر کیونکہ جتنے بھی ڈائیمنڈ مرچن سے وہ اسی سامنے وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں آریز یہاں بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو آج سے قریب تین یا چار سال پہلے ممبئے میں اسی طریقے سے دھماکے ہوئے تھے اس وقت لوکل ٹرین کا استعمال کیا گیا تھا اور اس وقت بمب سپورٹ بات ہے جس کی جہاں چاہی تک کہیں آگے پہنچ نہیں پائی ہے کوئی بڑی گرستاری تک نہیں ہو پائی ہے یہ پھر اگر اس طرح ایک ایک دھماکہ ہوتا ہے جو کہ گھر واپس لوٹنے کے وقت دھماکہ ہوتا ہے جو ظاہر سی بات ہے یہ ایک ساجش ہو سکتی ہے لیکن نسچت روپے ایک ساجش ضرور ہو سکتی ہے کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں کاسی دنوں سے ایک طرح سے شاندی پون واتا ورن چل رہا تھا بلکل کوئی بھی کسی بھی طرح کی انٹوارڈ انسیڈنٹ نہیں ریپورٹ پیے گئے ہیں کس سے دو سے دھائی سالوں میں اگر چھبیس گیارہ کی بات کر لے تو اس کے بعد صرف ایک جرمن بیکری ہوا ہے جرمن بیکری کی بات اب تک